تو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں 96-62 کی مووی What Every French Woman Wants ہے مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک سولہ سال کا لڑکا دیکھنے کو ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے روجر روجر کو لینے کے لئے اسی کے گھر کی ایک کام والی آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مس لپیتے وہ دونوں گھوڑے پر بیٹھے ہوتے اور جا رہے ہوتے ہیں گھوڑے کے چلنے کے وجہ سے مس لپیتے کے سنترے اچھل رہے ہوتے ہیں روجر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے مس لپیتے کو پتا چل جاتا ہے کہ روجر ان کے سنترے دیکھ رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتی پھر ایک سین میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مس لپیتے کو بڑا روکتی ہیں اور روجر کے سامنے موتر وشلجن کرنے لگ جاتی ہیں روجر یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے روجر گھر پہنچ جاتا ہے گھر پہنچ کے ویٹ ہلنے کے لئے باہر نکلتا ہے جیسی وہ دیکھتا ہے کہ ایک جنگل میں اسی کی گھر کی ایک میڈ جس کا نام اڑسیلے ہے گھپا کپ کروا رہی ہے اڑسیلے روجر کو دیکھ کے ہستی ہے روجر حیران ہو جاتا ہے رات کو سوتے سامنے روجر کو کھنکن کی آواز آتی ہے روجر کمرے سے باہر آ کے دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اس کے گھر کی ایک میڈ جس کا نام ہیلین ہوتی ہے چائی کا کپ لے کے جھکی ہوئی ہوتی ہے کوئی اس کی پیچھے سے گھپا کپ کر رہا ہوتا ہے پھر ایک دن روجر کی چھوٹی بہن اسے بتاتی ہے کہ ہماری موسی مارگیٹا ابھی تکوردن ہے روجر سن کے حیران ہو جاتا ہے پھر ہمیں اگلے سین میں دیکھنے کو ملتا ہے روجر کی بڑی بہن ایلیسا جس کا میریج ہونے والا ہے وہ گھر پہ آتی ہے مووی کے اگلے سین میں دیکھنے کو ملتا ہے روجر کی چھوٹی بہن اسے چرچ لے کے جاتی ہے روجر چھوٹ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی موسی مارگیٹا چرچ میں آئی ہوتی ہے اور وہ مافی مانگ رہی ہوتی ہے فادر پوچھتا ہے تم کیوں مافی مانگ رہی ہو وہ بتاتی ہے جب سے روجر آیا ہے تب سے میں سپنے میں یہی دیکھتی ہوں کہ روجر میرے ساتھ گھپا کپ کرتا ہے اسی کے لیے میں مافی مانگنے آئی ہوں روجر یہ سب سن کے حیران ہو جاتا ہے اور وہ من ہی من میں مسکرانے لگتا ہے جیسی کہ اس کی لائن ساف ہو گئی ہو رات کو پھر سوتے سامنے روجر کو کھنکھن کی آواز آتی ہے روجر کمرے سے باہر آ کے دیکھتا ہے کون ہیلین کو بیلن دے رہا ہے جیسی روجر آگے بڑھ کے دیکھنے والا ہوتا ہے ویسی وہاں گھپا گھپ کا کام ختم ہو جاتا ہے اور سیلے سے روجر پوچھتا ہے کہ کون یہاں پر روج گھپا گھپ کرتا ہے ہیلین کس کا بیلن لیتی ہے اور سیلے مسکراتے ہوئے بولتی ہے یہی آگے میٹ کا سیکرٹ ہے ایک دن گھپے کے تہکانے میں روجر گندی کتابیں پٹنا ہوتا ہے وہی پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا نوکر آ گیا ہے اور ساتھ میں ہیلین بھی آئی ہے ہیلین کو نوکر نے فسا کر اور پیچھے سے گھپا گھپ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ہیلین چلا رہی تھی چلا تھے وہ ہیلین کو دیکھ روجر جا کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہیلین بولتی ہے نہیں رکو مجھے مجھا آ رہا ہے تو روجر حیران ہو جاتا ہے اور روجر جا کے دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کیسے اس کی گھپا گھپ ہو رہی ہے ویسے ہی وینوکر بولتا ہے میرا کام ختم ہو گیا پھر اگلے سین میں میں دیکھنے کو ملتا ہے کچن میں اور سیلے کام کر رہی ہوتی ہے روجر جا کے اسے پیچھے سے پکڑتا ہے اور گھوڑی بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اور سیلے اس کو غلطی سپریٹ مار دیتی ہے پھر روجر یہ تم ہو مجھے لگا کوئی اور ہے تم چاہو تو میرے ساتھ گھپا گھپ کر سکتے ہو پھر روجر جیسی گھپا گھپ کرنے والا ہوتا پھر اس کے گھر کی دوسری میڈ آ جاتی ہے جس کے قارن سے روجر ڈڑھ کے بھاگ جاتا ہے اگلے دن روجر کے گھر پہ ایک پوشمنٹ آتا ہے پوشمنٹ بتاتا ہے فرانس اور جروہی کا یود ہونے والا ہے جس کے قارن سبھی مردوں کو جانا پڑے گا اور روجر من من میں سوستا ہے کہ سبھی مرد باہر چلے جائیں گے اور وہ ہر کسی کے ساتھ گھپا گھپ کر سکتا ہے روجر بہت خوش ہوتا ہے فلم کے اگلے سین میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کے سبھی مرد جا چکے ہوتے ہیں اور روجر گھر میں اکیلہ ہوتا ہے سب سے پہلے روجر ارسلے کے پاس جاتا ہے اور اسے پکڑ کر بیٹ روم میں لے گئے جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھپا گھپ کردہ شروع کر دیتا ہے ارسلے بھی اپنی انبوکسنگ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور رات پر روجر اس کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے اگلے دن ندھی کی نالے روجر کی گھر کی میڈ بیٹھی ہوتی ہے روجر تیتے ہو جاتا ہے روجر کو دیکھ کے اس کی میڈ کیٹ اتے جیت ہو جاتی ہے اور وہ روجر کا کھیلہ لینا چاہتی ہے اپنا روجر بھی باہر نکلتا ہے اور کھیلہ دے دیتا ہے رات ہوتی ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ روجر اپنے موسی کے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے مارگٹا آتی ہے اور بولتی ہے روجر تم یہاں کیا کر رہی ہو روجر بولتا ہے میں نے سنا ہے تم ورجن ہو مارگٹا بولتی ہے ہاں تمہیں کیا تم اپنے کمرے میں جاؤ روجر بولتا ہے مجھے تمہاری ہیلپ کرنا ہے اور روجر اسے گھوڑی بنا دیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی رات بار کھپا کھپ کرتا ہے اگلی رات کو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہیلن جو کی روج رات کو کسی نہ کسی کا بیلن لے رہی ہوتی ہے اب گھر پر کوئی مرد نہیں ہوتا تو وہ روجر کے کمرے میں جاتی ہے روجر اسے بولتا ہے ہیلن تم روج کسی کا بیلن لیتی ہو نا ہیلن بولتی ہے میں تو سب کی مدد کرتی ہوں روجر اسے جھکا دیتا ہے اور اس کو بیلن دینے لگ جاتا ہے اگلے سین میں میں دیکھنے کو ملتا ہے روجر کی بڑی بہن ایلیسا گھوڑے کے تے کھانے میں گھوڑے کو ساف کر رہی تھی وہی پر روجر پیچھے سے پہنچ جاتا ہے اور اس کو اپنا بیلن دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلیسا منہ کرتی ہے پھر روجر اس کی انبوکسن کرنے لگ جاتا ہے پھر ایلیسا مان جاتی ہے پھر ایلیسا کے ہاتھ میں روجر اپنا کیلہ دے دیتا ہے پھر اس کے ساتھ بھی گھپا گھپ کرنے سٹارٹ کر دیتا ہے اب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ روجر کی کمرے پر اب بھرن لگی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی عورت جا کے روجر کے سامنے گھوڑی بن جاتی ہے اور روجر اس کو پہلا سٹارٹ کر دیتا ہے اگلے سین میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ روجر کی بڑی بہن ایلیسا روجر سے بولتی ہے میں پرگننٹ ہو چکی ہوں روجر یہ سنتا ہے کہ پتا چلتا ہے یوت ختم ہو چکی ہے اور سب ہی مرد واپس آگئے ہیں اب فلم میں گھر کی ساری عورتیں پرگننٹ ہو جاتی ہیں روجر جوگار لگاتا ہے اور بولتا ہے جیسا تم ایسا کرو تم اپنے فیانسے کے ساتھ کپا کپ کر لو جس سے سارا شخص پہ جائے گا اور روجر کی موسی مارگیٹا بھی پرگننٹ ہو جاتی ہے روجر اس سے بولتا ہے تم میرے انکل میسٹر فرینک سے شادی کر لو اور میسٹر فرینک کے ساتھ مارگیٹا کی شادی ہو جاتی ہے اور ارسیلی کی بھی شادی گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر اگلے سین میں دیکھنے کو ملتا ہے اپنا روجر جا رہا ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے اتنا بارا کام جو کر دیا تھا تو یہ تھا